اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیک ہے جیک ایک یوٹیوبر ہے اور یہ اپنے سسکرابر کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہاں پر جیک اپنے ایک سسکرابر کے لیے ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر اسے ایک اسکیپ روم کو پار کرنا ہوگا اور جیک کا دوست اسے بتاتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو ہمیں ائرپورٹ پر لینے کے لیے آئے گا یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیک کے ساتھ میں اس کی بیسپرینٹ ایرک بھی آئی تھی اس کے بعد یہ سب ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں ائرپورٹ پر ان سیکیورٹی گارڈ جیک کے دوست کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ یہ اس جگہ پر بہت ہی الٹی سیدھے حرکتیں کر رہا تھا جیک ان سیکیورٹی گارڈ کو سمجھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو انگلیس نہیں آتی تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ امیر تھا یہ لڑکا سیکیورٹی گارڈ سے باتیں کرتا ہے جس کے بعد یہ سیکیورٹی گارڈ جیک کے دوست کو چھوڑ دیتے ہیں اصل میں یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں جیک کا دوست اسے بتا رہا تھا اور یہی لڑکا ان سبی کو ایک اسکیپ روم میں لکھر جانے والا ہے اس کے بعد یہ امیر آدمی جیک اور اس کے سبی دوستوں کو اپنے کلب میں لکھر جاتا ہے اور یہاں پر یہ سبی موج مچتی اور پارٹی کرتے ہیں تب ہی جیک کا دوست جیک سے کہتا ہے کہ کوئی تمہاری بیسٹ پرینڈ ایرک کو پریسان کر رہا ہے یا سنتے ہیں جیک ایرک کے پاس میں جاتا ہے اور ان لوگوں کو روکنے کی کوسس کرتا ہے لیکن یہ لوگ گن نکال کر جیک اور اس کے دوستوں کو ڈراتے ہیں لیکن تب ہی اسی امیر آدمی کے بوڈی گارڈ ان سبی کو روک دیتے ہیں اور تب ہی اس گینگ کا لیڈر جیک اور اس کے سبی دوستوں کو دھمکی دیکھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے یا سنکا جیک اور اس کے سبی دوستوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کی یا اب کرے کیا اس کے بعد یہ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم صبح کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جیک اور ایرک دونوں ہی اس کے اپروم جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی اسی امیر آدمی نے جیک اور ایرک کو لینے کے لیے ایک گارڈی بھیجی تھی اور یہ دونوں اس گارڈی میں بیٹھ جاتے ہیں ان دونوں کو راستے میں کوئی چیز نظر آتی ہے اور یہ دونوں ہی درائبر کو گارڈی روکنے کے لیے کہتے ہیں لیکن درائبر کہتا ہے کہ مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں اس گارڈی کو بیچ میں نہیں روکوں لیکن یا دونوں اس درائبر کو بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں جس کے بعد یا درائبر ان دونوں کو بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک ہوتل میں جاتے ہیں کوفی پینے کے لیے اور جب بیٹر انہیں بل دیتا ہے تب ہی جیک پیسے دینے کے لیے پیسے کو نکالتا ہے اور اس کے اندر یا بیٹر ایک کارڈ کو دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد یا ان سے پیسے نہیں لیتا ایرک یا سوچ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس امیر آدمی کو یا کیسے پتا کی ہم اسی ہوتل میں آئیں گے کوفی پینے کے لیے اس کے بعد یہ دونوں اسی امیر آدمی تک چلے جاتے ہیں اور یہ ان سبی کو ایک اسکیپ روم کے باہر لے آتا ہے اور یہاں پر جیک کے فون کو سیسٹی ٹی وی کے سامنے رکھ دیتی ہیں تاکہ جیک کے سسکرائبر بھی یہاں سب کچھ لائف دیکھ سکیں اس کے بعد ان سبی کے سر کو ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ کچھ بھی نہ دیکھی اس کے بعد انہیں الگ گلگ روم میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم جیک کو دیکھتے ہیں اور جیک کے روم کے اندر میں ایک ڈیڈ بوڈی پڑی تھی اس ڈیڈ بوڈی کے علاوہ اس روم میں کچھ بھی نہیں تھا اس کا مطلب یا ہوتا ہے کہ اسی ڈیڈ بوڈی کے اندر میں اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ ملے گا جیک کے سبی سسکرائبر بھی اسے دیکھ رہی تھی اور جیک کے سسکرائبر جیک کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو تم بیسا کرو لیکن جیک کا سمارٹ فون جیک کے پاس میں تو ہے ہی نہیں اس کے بعد جیک اس ڈیڈ بوڈی کو کٹتا ہے اور اسی کے اندر اسے ایک چاہ بھی مل جاتی ہے اور جیسے ہی دروازہ کو کھول کر باہر جاتا ہے تب ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے جیک تھوڑی دور آگے جاتا ہے تو اس کے دوست دکھائی دیتے ہیں ایرک ایک سیسے کے باکس میں بند ہے اور اس کے دو اور دوست ایک ہی ٹرپ میں فسی تھی جیک کے دوست جیک سے کہتے ہیں کہ تم اس ٹرپ کو جلدی سے سولپ کر دو جس کے بعد جیک کسی طرح سے اس ٹرپ کو سولپ کرنے لگتا ہے اور اگر یہاں پہ جیک سے ایک بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے دونوں دوست یہیں پہ مارے جائیں گے لیکن جیک کسی طرح سے اس ٹرپ کو سولپ کر دیتا ہے جس کے ویسے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے اور یہ دونوں ہی اس ٹرپ سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد یہ تینوں ساتھ ہو کر آگے کی اور جاتے ہیں اور آگے ان تینوں کو اپنا ایک اور دوست نجر آتا ہے اس کے بعد یہ تینوں اپنے اس دوست کو ٹرپ سے نکالنے کے لیے اس ٹرپ کو سولپ کرتے ہیں لیکن اسی بیچ اس کے دوست کو بہت زیادہ بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھی لیکن یہ تینوں کسی طرح سے اس ٹرپ کو سولپ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ لڑکی آجاد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لڑکی اپنے دوستوں سے کہتی ہے کہ میں اب اس گیم کو کھلنا نہیں چاہتی لیکن یہاں پر ان تینوں کو کافی زیادہ مجی آ رہے تھی اور یہ تینوں ہی اسے سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اس گیم کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ چاروں ایری کو دیکھتی ہیں جس کے گلاس کے باکس کے اندر میں تیجی سے پانی بھرتا جا رہا تھا یا لوگ اس ٹرپ کو سولپ کرنے کی کوسس کرتے ہیں اور گیٹ بھی اپن ہو جاتا ہے لیکن پانی بند نہیں ہوتا یا سبھی اس گلاس کو کھلنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن یہ گلاس بھی کھلتا نہیں اور اب اس کے بجے سے یہ سبھی لوگ کافی زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں اس کے بعد جائے کے گلاس کے اوپر میں جا کر ایری کو باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد یہ لوگ کسی طرح سے خود کو سنبھالتے ہیں تب ہی ان کی نجہ دیوار پہ جاتی ہے جہاں پر خون ہے یا دیکھ کر یہ لوگ ڈڑ جاتے ہیں اس کے بعد جیک کسی طرح سے دروازے کو توڑ دیتا ہے اور جیسے یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اس امیر آدمی کے جتنے بھی بوڈی گار تھی وہ سبھی مارے جا چکے ہیں اور یہاں پر ہم اسی گینگ کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو ان سبھی کو کلب میں دھمکی دیا تھا گینگ کا لیڈر اس لیڈکی کو جان سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد یہ ان سبھی کو اپنے ساتھ میں بیٹھا لیتا ہے اور ہم نے جو جیک اور ایرک کے ساتھ میں جس ڈرابر کو دیکھا ہے وہ ڈرابر بھی ان کے ساتھ میں ملا تھا جیک کو جب ہو ساتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک روم میں بندھا ہوا پاتا ہے اور اس کے سامنے ہی ایک آدمی یا سب کچھ لائب ریکارڈ کر رہا تھا جیک کو ایک کمرے میں لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر اس کے دوست کے لائب ویڈیو چہر رہی تھی تب ہی ایک آدمی جیک کے دوست کے پاس میں آتا ہے اور سب سے پہلے اس کے آنکھیں نکار کر اسے جان سے مار دیتا ہے یا دیکھ کر جیک بہت زیادہ ڈر چکا تھا اس لیے یہ اپنے آپ کو فری کرانے کی کوسس کرتا ہے اور اپنے آپ کو فری کراتے ہوئے ایک چھوٹے سا راستے سے یہاں سے نکلنے کی کوسس کرتا ہے تب ہی اس کے نظر اپنے دوست پر جاتی ہے اور یہاں لوگ اسے ٹوچر کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ لوگ جیک کے آنکھوں کے سامنے ہی اس کے دوست کو جان سمار دیتے ہی اور تب ہی ایک آدمی جیک کو دیکھ لیتا ہے جیک اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگتے ہوئے ایک دروازے کے پاس میں چلا جاتا ہے اور یہاں پر اسے ایک پاسورٹ لگانا ہے جیک جب اپنے جیب میں سے اس ڈرابر کو دیئے ہوئے کارٹ کو نکالتا ہے تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک پاسورٹ لکھا ہے اس کے بعد جیک اس پاسورٹ کو دروازے میں انٹر کرتا ہے جیک جب باہر آتا ہے تب ہی اپنے سامنے یا ڈرابر کو دیکھتا ہے یا ڈرابر جیک کو اپنی گاڑی کی چاوی دیکھ کر اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اس کے بعد جیک گاڑی کی چاوی لے کر یہاں سے جاہی رہا تھا تب ہی کچھ لوگ آ کر ڈرابر کو اپنی ساتھ میں لے جاتے ہیں جیک اپنے دوستوں کو بچانے کا سوچتا ہے اس لیے یہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے باپی سے اسی کے اندر میں چلا جاتا ہے تب ہی جیک کو اس کا ایک اور دوست نظر آتا ہے جس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی جیک اپنے دوست کو لے کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دو دوست بھی اب مارے جا چکے ہیں جیک اور اس کا دوست یہاں سے نکلنے کی کوسس کر رہی رہی تھی تب ہی ایک آدمی جیک کے دوست پر گولی چلاتے ہوئی اس کی اور تیجی سے آتا ہے اور جیک کے دوست کو پکر کر ایلیبیٹر سے نیچے کود جاتا ہے جس کی بیئے سے جیک اور وہ آدمی بھی مارا جاتا ہے ان سب کی بجے سے جیک بہت زیادہ پریسان اور دکھی ہو جاتا ہے اور تب ہی اسے وہی امیر آدمی نظر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے یہی امیر آدمی ہے اس کے بعد جیک یہاں سے بھاگتے ہوئے ایک روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر گینگ کا لیڈر ایری کو ٹوچر کر رہا تھا تب ہی جیک اس آدمی سے کہتا ہے کہ میرے پاس میں جتنے بھی پیسے ہیں میں تمہیں دیر دوں گا لیکن تم میری دوست کو چھوڑ دو اور تب ہی گینگ کا لیڈر اسے کہتا ہے کہ مجھے جو تم پیسے دوگی اس سے کئی گناہ مجھے تمہیں مارنے کے پیسے ملیں گی اور تب ہی ایری کو جان سے مار دیتا ہے یہاں دیکھ کر جیک ڈڑ جاتا ہے اور اپنے جان بچانے کے لیے یہاں سے تیجی سے بھاگتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے وہی امیر آدمی آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں سب کچھ لائب ریکورڈ کر رہا ہوں اس کے بعد جیک اس امیر آدمی کے اوپر میں حملہ کر دیتا ہے یہاں پر یہاں امیر آدمی اس سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں سب کچھ نکلی ہے تمہارے سبی دوست جندہ ہے لیکن جیک کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا جس کے بجے سے اس کی آواز جیک کو سنائی نہیں دیتی اور انت میں جیک اس آدمی کو جان سے مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر جیک کے سبی دوست آ جاتے ہیں جنہیں ابھی کچھ سمیں پہلے جیک نے مرا ہوا دیکھا تھا اور جیک کے سبی دوست تھے یا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جیک نے اسے جان سے مار دیا ہے اور تب ہی جیک کے دوست جیک کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ میں بس مجاک کر رہے تھے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے